اسلام علیکم ناظرین سیڈنی میں ہونے والے چو سے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز ایک دلچسپ بائیکیاں دیکھنے کو ملا انگلیش ٹیم کے کپتان بین سٹوکس گریز پر موجود تھے اور انہوں نے کرسکرین کی بال کا سامنا کیا اور بولڈ ہو گئے ناظرین دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب بال وکٹوں پر لگنے کے باوجود بین سٹوکس ناٹ آؤٹ رہے کپتان بین سٹوکس گریز پر لگنے کے باوجود بیلد نہیں گری لیکن اسٹیلوی کھلاڑی کی اپیل پر امپیر نے اسے آؤٹ قرار دے دیا امپیر کی جانب آؤٹ دینے پر بین سٹوکس نے ریویو لیا جسے دیکھنے کے بعد امپیر نے اسے ناٹ آؤٹ قرار دے دیا اس کے بعد بین سٹوکس گریز کی طرف دیکھ کر ہسنے لگے دوستو آپ لوگ کیا رہے ہیں کیا اس طرح آؤٹ ہونا چاہیے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رہے سے ضرور اگاہ کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ساتھ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں